بسم اللہ الرحمن الرحیم جو گردان آپ نے ابھی پڑھی بس اسی میں ماں ماں لگا دیں ماضی میں نفی کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے ماضی میں نفی کے لیے ماں استعمال ہوتا ہے فعل کے ساتھ اگر ماں لگا دیں تو ماضی منفی بن جائے گا فعلا ماں فعلا ماں فعلا فعلا کیا اس ایک مرد نے ماں فعلا نہیں کیا گردان بلکل ویسے ہی سیم رہے گی صرف ماں ہر سیغے سے پہلے ماں لگا دائے گا ماں فعلا ماں فعلا ماں فعلو ماں فعلت ماں فعلتا ماں فعلنا ماں فعلتا ماں فعلتما ماں فعلتم ماں فعلتو ماں فعلنا ٹھیک ہے بس صرف ماں کا اضافہ ہوگا اور مزارے منفی میں لا کا اضافہ ہوتا ہے تو ماں اور لا یہ دونوں یود ہوتے ہیں نفی کے لیے ماں اور لا دونوں نفی کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو ماں ماضی معروف میں دونوں میں معروف میں بھی اور مجھول میں بھی ٹھیک ہے ماضی کے کس چیز کی نفی کرنا ہو تو اس میں ماں ماضی منفی بنانے کے لیے ماں سیغے سے پہلے ماں لگا دیں اور مدارے میں اگر فیل کی نفی کرنی ہو تو مدارے کے سیغے سے پہلے لا لگا کے مدارے اچھا بس یہ دو لفظ کو یاد رکھیں کہ ماضی کی چودہ سیغوں کے ساتھ ماں لگا دیں تو وہ منفی بن جائے گا اور مدارے کے چودہ سیغوں کے ساتھ لا لگا دیں اور کوئی تبدیلی نہیں کرنی ہے اعراب کی اور کوئی تبدیلی نہیں ہوگی صرف ماں کا اضافہ ہوگا اور لا کا اضافہ ہوگا مدارے منفی اور ترجمہ میں فرق یہ پڑے گا کہ نہیں کا ترجمہ آ جائے گا اس بات میں ہاں ہونے کا ترجمہ آتا ہے منفی میں نہیں ہونے کا ترجمہ آ جائے گا فیل منفی ماں جی مارو یہ ہیڈی گا دیں فیل منفی فعالہ ایک سے بنائیں گے ماں فعالہ ماں پہلے ماں لگا دیں گے اتنی سی بات ہے فعالہ فعالہ منفی ماں فعالہ ماں فعالہ ماں فعالو سمجھ کہ اتنا حسان ہے لوگ ایسی کہتے ہیں سرف مشکل ہے سرف بہت حسان ہے صحیح بات ہے ماں فعالہ اگر ماروخ کی گردان آپ کو یاد ہو گئی اگر مضبط کی گردان یاد ہو گئی تو یہ بہت آسان ہے جی ماں فعالتا ماں فعالنا اور ترجمہ میں صرف کیا فرق پڑے گا نہیں کا نہیں کا فرق پڑے گا تو ماں فعالہ نہیں کیا اس ایک مرد نے ٹھیک ہے ماں صلی اللہ نماز اس نے نہیں پڑی ٹھیک ہے ماں صلی اللہ اگر ماں گوٹا تو صلی اللہ نماز پڑھ لی اس نے ماں صلی اللہ اس نے نماز نہیں پڑی اکلا اس نے کھا لیا اس ایک مرد نے ماں اکلا نہیں کھایا تو فعال کے ساتھ صرف فعال ماضی کے ساتھ ماں لگا دو تو منفی ہو جائے گا یعنی اسی فعال کی نفی ہو جائے گی کہ وہ فعل نہیں ہوا ٹھیک ہے ذرابہ اس نے مارا ماں ذرابہ نہیں مارا ٹھیک ہے یہ ماں سوالی نشان کے لئے بھی استفاد ہاتا ہے ہاں وہ الگ ہے یہ اس کو ماں نافیہ کہتے ہیں وہ جو سوال کے لئے ہوتا وہ ماں استفہامیہ ہوتا ہے اس کو ماں استفہامیہ کہتے ہیں اور وہ ماں فعل کے ساتھ نہیں آتا اسم کے ساتھ آ رہے ٹھیک ہے فعل کے ساتھ نہیں آ رہا اگر فعل کے ساتھ آئے گا کہ کیا اس نے یہ کام نہیں کیا تو پھر استفہام کے لئے حمزہ آئے گا امانہ سارا کیا تو اس کی مدد نہیں ہوئی تو اس میں استفہام کے لئے آ ہمزہ دبر آ وہ فعل کے ساتھ جو ماں آتا ہے وہ نفی کے لئے آتا ہے ٹھیک ہے وہ استفہام کے لئے نہیں ہوتا تو ماں فعلہ کیا اس کے ایک مرد نے نہیں نہیں کیا اس کے ایک مرد نے سیغہ واحد مدکر غائب فعل ماضی فعل منفی ماضی معروف ٹھیک ہے مَا فَعَلَا جس کے غائر کی چھے حاضر کے ما فعلتا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتا مذکر کا اب موانس کا ما فعلتا تصنیہ سیم رہے گا ما فعلتما ما فعلتما ما فعلتا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتما ما فعلتما تصنیہ تصنیہ سمجھ رہے ہو ما فعلتا تم نے نہیں کیا ما فعلتما تم دونے نہیں کیا ما فعلتما تم سب نے نہیں کیا ما سلیتما تم نے جو نماز نہیں پڑھی ما سلمتم تم نے سلام نہیں کیا ما فعلتما 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 ہم نے نہیں کیا ٹھیک ہے صحیح تو یہ فعل منفی ماضی معروف ہے جو مضبط ماضی معروف تھا اس میں آگے ماں ماں بڑھا دیا بس اتنا سا کام کرنا ہے آسان ہے ماضی معروف ماضی منفی مجھول بن جائے گا ساری معروف بن جائے گا لیکن منفی ہو جائے گا نیگیٹیف ہو جائے گا پہلے جو پوزیٹیف تھا اب یہ سارا فعل نیگیٹیف ہو جائے گا اسی طرح اس کو ماضی معروف ہے اس کو مجھول مجھول بلکل اسی طرح بنے گا کہ فعل جو منفی آپ نے پڑھا تھا اس میں ماما لگا دیں فعل منفی ماضی مجھول کتنے ہفون کتنے مجھول مجھول ہفون ہرف انفر کو ضمع دینا ہے اس کو کسرہ دینا ہے این کو کسرہ دینا ہے فعی لان بن گیا صحیح ما فعیلا پھر ہمیں سمیں تبدیلی کرنا اے راب میں ما فعیلو ما فعیلت ما فعیلتا ما فعیلنا بس این کو زمہ دینا ہے حرف ثانی فا کو زمہ دینا ہے اور حرف ثانی کو کسرہ دینا ہے ما فعیلتا ما فعیلتما ما فعیلتم ما فعیلتی ما فعیلتما ما فعیلنا ٹھیک ہے اچھی طرح ما فعیلتو ما فعیلتا ما فعیلتا ما فعیلتا اتنا آسان ہے لوگ ایسی کہتے ہیں کہ صرف مشکل ہے صرف آسان ہے کہ مشکل ہے آسان ہے پڑھانے والے صحیح ہمارے استاد کہتے تھے کہ صرف بہت آسان ہے اس میں جو ہے وہ اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی کہ پسینہ آ جائے ہاں اتنی محنت کرنی پڑتی ہے کہ داتوں تلے پسینہ آ جائے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ منفی معروف پڑھ لو بٹا ایک بار اور پھر منفی مجھول پڑھ لو ما فعلا ما فعلا ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلت ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتنا ما فعلت ما فعلنا شاباس اسی کے مجھول پڑھ لو ما فعلا ما فعلاء ما فعلو ما فعلت ما فعلتا ما فعلنا ما فعلتا ما فعلتما ما فعلتم ما فعلتی ما فعلتما ما فعلتنا ما فعلتو ما فعلنا شاہ بار تو ٹھیک ہے اس طرح یاد کیلئے انشاءاللہ